ہلو سائبر ورمز ویلکم بیک میں ہوں انیلی آدب اور آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ روٹس اور آج کے سیسن کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں کہ آخر ایس ایم بی انیلیسیس کیا ہوتی ہے سو لرنرز ایس ایم بی انیلیسیس کا کام ہوتا ہے فائلز اور ڈاکومنٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر کرنا یہ کام پہلے ایف ٹی پی میں ہوتا تھا بٹ ابھی اس کو ہم ایس ایم بی انیلیسیس کی ہلپ سے کرتے ہیں تو آپ سب کو لگ رہا ہوگا کہ آخر یہ ساری چینجس کیوں ہوئی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایف ٹی پی میں بہت زیادہ پرابلمز ہوتے تھے یا پھر مان لو کہ اس میں اگر آپ کسی فائل کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو ریسیبر کے پاس پہنچنے سے پہلے اس فائل کو چوری کرنا ایزی ہوتا تھا بٹ ایس ایم بی میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ڈائریک ریسیبر کے پاس جاتا ہے اس کو چوری نہیں کر سکتے ہیں اور اگر اس کو چوری بھی کر لیتے ہیں تو اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر انکریپسن لگا ہوتا ہے اور اس کو کوئی بھی ڈیکریپٹ نہیں کر سکتا جب تک وہ ریسیبر کے پاس پہنچتا نہیں تب تک اس کو کوئی بھی ڈیکریپٹ کر کے دیکھ نہیں سکتا اور میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ آخر ایس ایم بی ہوتی کیا ہے تو جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایس ایم بی کا فلم ہوتا ہے سرور میسج بلوک جس کا کام ہی ہوتا ہے کہ communication protocol میں help کرنا جو کہ جو microsoft equipped computers ہوتے ہیں اس میں use ہوتی ہے files کو share کرنا printer serial ports اور miscellaneous communications between اور secret communication کرنے کے لئے تو اس میں ایک اور فائدہ ہے کہ جو ftp ہوتا تھا اس میں آپ صرف ftp میں جو files ہوتے ہیں یا پھر جو documents ہوتے ہیں اس کو share کر سکتے ہیں but smb میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سبھی files کو documents کو یا پھر آپ کسی printers کو بھی connect کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ نے file کو transfer کر سکتے ہیں تو جیسے کی اگر آپ کوئی file یا پھر کسی چیز کو transfer کرنا چاہتے ہیں اپنے device یا پھر کسی اور device کے اندر تو وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے کسی wired connection کا use کرتے ہیں like آپ کی computer میں جو بھی ports ہوتے ہیں وہاں پر آپ data cable یا پھر کوئی اور port use کر کے اپنے سبھی file کو transfer کر کے اس کا use کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو کوئی چیز print کرانا ہے تو آپ printer میں پہلے connect کریں گے اپنے wired system سے اس کے بعد کیا کریں گے کہ اس میں اپنا file transfer کر کے اس کو print کریں گے اور اگر آپ مان لو کہ اپنے mobile کے اندر کسی file کو transfer کرنا ہے تو وہاں پر بھی آپ data cable یا پھر کوئی اور port کو use کریں گے بٹ یہاں پر smb میں ہم wireless port کو use کرتے ہیں یا پھر مان لو جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا رکھا ہے کہ آگر ports کیا ہوتی ہیں تو یہ کچھ wireless ports ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہاں پر یہ سارے protocols کام کرتے ہیں اب جس نے نہیں دیکھا اس کو میں بتا دوں کی آپ کے laptop کے اندر جو بہت سارے ports ہوتے ہیں لائک ہے جہاں پر آپ USB لگاتے ہیں اسی طرح سے online ports بھی ہوتے ہیں اور سوی devices کے پاس ایک اپنا unique port number ہوتا ہے جسے ہم ان کا connection بناتے ہیں اور وہاں پر اپنے data کو share کرتے ہیں اور smb wireless port پر ہی work کرتا ہے اور یہ سارا چیز TCP اور IP پر ہی based ہوتا ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ آخر smb analysis ہوتی کیا ہے اور اس کو کس چیز کے لیے use کرتے ہیں اور آگے آپ دیکھیں گے کہ ان میں جو 3 tools ہے اس کو ہم کیسے use کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو full practical ویڈیو مل جائے گی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ پلیس کمنٹ کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویڈیوز کو share کیجئے اور اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ Enum for Linux کو use کر سکتے ہیں تب تک کے لیے stay safe stay secure thank you and happy learning